ہماری بات چیز ایک ای رکشہ ڈرائیور جو ڈرنک کر کے ای رکشہ چلا رہا تھا اور پولیس نے وہاں پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کافی لوگوں کو یہاں پہ ایسے لگ رہا تھا کہ ہٹ کرے گا اور اس کے دوران پولیس وہاں پہ آتی ہے اور پولیس اس ویقتی کو پیڑھال کے طور پر پولیس ششن لے جائے جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ جو ویقتی ہے یہ فیلحال گاڑی میں بیٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے لیکن یہ اس ویقتی نے ڈرنک کی ہوئی اور پولیس پرشاسن لکتار اس کو گاڑی میں بٹھایا جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سیدھی تصویر ہے اس وقت ہم آپ کو باوے ایریے کی بتا رہے ہیں ڈرنک کی اس پرکار کی ہے کہ بیٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے یہ بیٹھتی اور پولیس نے اس وقت اس کو فیلحال گاڑی کے اندر بٹھایا یہ یہ رکشہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پیچھے شاید ہیٹ بھی کیا یہ یہ رکشہ کا نمبر جے کے زیرو ٹو ڈی سی ون فور ٹو فائیو یہ جو ای رکشہ ہے یہ سیدھی تصویریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو بتا دیں یہ جو تصویریں ہم آپ کو بتا رہے تھے یہ باگے بہو کی تصویریں ہم آپ دکھا رہے تھے دیکھ سکتے ہیں پولیس پرشاسن یہاں پہ اس جو یہ ای رکشہ ہے اس کو فیلحال کے طور پر پولیس ٹیشن لے جایا گیا ہے جب ہماری پولیس سے بات ہوئی تو پولیس کے دوارہ یہ کہا گیا کہ جو یہ رکشہ چلانے والے ویکتی ہے اس ویکتی نے پیچھے ہٹ کیا ہے اور ایسے لگ رہا تھا کہ یہ آگے جا کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہٹ کرے گا جب ہٹ ہونے کے بعد پولیس اس کے پیچھے آتی ہے اور بڑی مشکل سے یہاں پر اس کو روکا جاتا ہے اور پھر پولیس اس کو اندر بٹھانے کی کوشش کر رہی تھی تو یہ ویکتی اندر نہیں بیٹھ رہا تھا لیکن پولیس نے اس کو فیلحال اپنی گاڑی میں بٹھایا اور پولیس ٹیشن لے جایا گیا ہے اس ویکتی کو بھی اور اس ای رکشہ کو بھی جو ای رکشہ ہے اس کا جو فرنٹ شیشہ ہے وہ بھی پوری طرح سے ٹوٹ گیا ہے وہ کہیں پیچھے ہٹ کیا ہے وہاں ٹوٹا ہے نہ جانے اور کتنی گاڑیوں کو یہ ہٹ کرتا پولیس نے جب اس کو دیکھا اسی وقت پولیس اس کے پیچھے آتی ہے اور اپنی گاڑی لے کر اس کو پولیس نے یہ کہا کہ ہم نے بڑی مشکل کے ساتھ اس کو روکا ہے تو یہ سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے تھے اس وقت باگے بہو کی جو ای رکشہ چالک ہے اس نے ڈرنک کی ہوئی تھی جو ای رکشہ تھا اس کا جو فرنٹ شیشہ تھا وہ بھی پوری طرح سے ٹوٹ گیا تھا لیکن پولیس نے اس کو ہلحال کے طور پر اس کو ابھی پولیس سٹیشن باگے بہو لے جایا گیا ہے